بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کلچر کو انہوں نے ڈویلپ کیا کہ پاکستان میں جب کوئی ریٹائر ہوتا وہ ریٹائرمنٹ لے بھی کیونکہ ہم نے بڑے ہیروز اپنے لیجرز دیکھا جنہوں نے ریٹائرمنٹ نہیں لی سٹوڈیو موجود ہے ازار باجو میں ہے اسلام علیکم جی اور ہمیں جو ہمارے لیجنڈ ہیں وہاب ریاض وہ بھی جوائن کر چکے اسلام علیکم وہاب بھئی سب سے پہلے تو بہت بہت شکر ہے ٹائم دینے کا اور پوری نیشن آپ کو پیش کرتی ہے سلام پیش کرتی ہے جو پروفار اچھا وہاب بھئی اس اگر جنرلی سے جو میرا پہلا کوسچن یہ ہے کہ ما شاء اللہ آپ کے جنرلی کی بات کریں دوزار آٹھ سے سٹارٹ ہوا ٹیسٹی آویو دوزار دس میں ہوتا ہے پہلا میچو انڈیا کے گینس ورڈ کپ میں کھیلا دوزار گیارہ میں شویب اختر کو رپلیس کیا آپ نے اور کیا خوبصورت پروفارمنس دی اسی طرح پھی شین وارٹنر اور سورٹسن کا سپیل کی ہم بات کرتے ہیں دوزار پندرہ کے ورڈ کپ میں دوزار انیس کے ورڈ کپ میں بڑی شاندار پروفارمنسز آپ کی جب آپ پورے اپنے جنرلی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی کسی قسم کا ریگریٹ نظر آتا ہے کہ میں نے اتنا شاندار پروفارمن کیا بٹ پاکستان کے لیے ورڈ کپ نہیں لہا سکا دیکھیں کوئی بھی پلیئر ہوگا وہ اس کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ورڈ کپ جیتے اور انپورچنیٹلی میں کسی بھی ورڈ کپ جتنے بھی میں نے کھیلے اس میں پاکستان نہیں جیت سکا تو اس کا ایک ریگریٹ ضرور رہا تھا لیکن آمداللہ جتنا بھی ورڈ کپ کھیلے ان کی جو پرفارمنسز رہی ہیں وہ آمداللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑی میرے لیے سیٹسپائنگ رہی ہیں اور پاکستان ٹیم کے لیے میں نے بہر اچھا پرفارمن کیا محب بھائی انہوں نے بات کی کہ جو 2011 کا جو ورڈ کپ تھا ہم سب کو پتا ہے کہ جو آپ کی 5 وکٹ کی ہال تھی انڈیا کے اگنسٹ وہ سب کو یاد ہے جو 2015 کی سپیل تھی آسٹریلیا کے اگنسٹ وہ بھی سب کو یاد ہے تو آپ کی میمری میں سب سے آپ کا فیورٹ مومنٹ ورڈ کپ کا جو بھی آپ نے بہترین پرفارمنس دی تھی وہ کون سی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیگ مومنٹس آتے تھے بیگ ایونٹس آتے تھے تو آپ سب سے اپنا بیسٹ پرفارم تب ہی کرتے تھے دیکھیں لائف چینجنگ مومنٹ تو 2000 یا جانا کہ ورڈ کپ تھا اور انفرگیٹبل پرفارمنس رہا وہ 2015 کی ورڈ کپ کی تھی تو آپ کے دماغ میں یعنی یہ کون سی سب سے مہمری سب سے فونڈ مہمری ہے آپ کے دماغ میں اویس پی پانچ آؤٹ انڈیا کے اگنسٹ محالی میں ای ٹنگ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ بے تحاشہ آپ کی پرفارمنسیز ہیں سارا کچھ ہے اس میں کئی لوگ کا معنی یہ ہے جیسے آپ نے میری آپ سے کئی دفعہ بات ہوئی آپ نے ہمیشہ بتایا کہ میں دوزہ تیس کے ورڈ کپ کو ٹارگیٹ کر رہا ہوں ہم نے گریجولی دیکھا کہ دو دھائی سال سے آپ ٹیم کا پارڈ نہیں تھے کیا یہ ریزن بنی ٹیم کی سیلیکشن میں نہ ہونے کی وجہ یا آپ کو لگا کہ اپلیٹیکل ایکٹیویٹی بھی آپ کی کافی زیادہ ہوگی ہے آپ ایسے منسٹر بھی کام کر رہے ہیں پجاب کے اندر تو کیا ریزن بن سی سمجھتے ہیں مجھتے ہیں کہ میں دو سال پہلے سے بات کر رہا تھا کہ دو ہزار تیس is what i am targeting to retire from international cricket اگر پولیٹیکل کوئی انپورشمنٹ ہوتی میرے اوپر تو پھر میں لیگز وگر ابھی نہ کھیلوں یا نہ کھلتا تو میرا نکھال کے پولیٹیک سے اس کو کوئی لینا دینا ایک ہر پلیر کا ایک plan ہوتا ہے اور میرے plan کے مطابق دو ہزار تیس کا ورلکپ آخری ورلکپ کھیلنا چاہتا تھا which was not possible اور اس میں جیسے میں نے سوچا کہ ورلکپ سے پہلے ہی retirement announce کر دوں اچھا ہم فرانچائز کرکٹ کی بات کریں جو آپ obviously ابھی بھی کھیلیں گے تو پی ایس ایل سیون کا جو ٹو تھاوزن ان ٹویٹیٹو کا آپ کا لہور کا لندر سے پشاور ظلمی کا ماش تھا جو سوپر اوور تھا اپنے بہت ہی بہترین اس میں جو بولنگ سپل کر رہی تھی پشاور ظلمی کو جیت دلوائی تھی تو بتائیں کہ فرانچائز کرکٹ میں آپ کے پی ایس ایل کھیلنے کے علاوہ اور کوئی plans ہیں آپ کے دماغ میں اس کے فرانچائز کے مطابق کیا plans ہیں اس وقت جی بلکل دیکھیں پی ایس ایل بھائی ہے اس کے علاوہ تی ٹین لیگ ہے اس کے علاوہ بنگلہ دیش پریمیل لیگ ہے تو یہ ساروں کے لیے جو ہے ہاتھیاری ہے میری اور انشاءاللہ جسے محقا ملے گا وہاں پر ہوں اس کو ریپریزنٹ کروں اور کیلوں گا انشاءاللہ اچھا بابی یہ دو بڑے ایونٹ آ رہے ہیں ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ہے ایک تو ہماری ٹیم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے ان کی ایک کچھ دن کے لیے پرابلی ورلڈ نمبر ون بھی رہے سیکنڈی آپ ہمارا جو پیس اٹیک ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں جس میں آپ جہین بھی ہے ہاریس روف بھی زبردست بالنگ کر رہے ہیں نسیم شاہ بھی ہے تو یہ پیس بیٹری کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خانہ ہے کہ اچھے پیس بیٹری ہے پاکستان ٹیم کی اچھے بالرز ہیں پاکستان کے پاس اور انشاءاللہ ہم لوگ سیکنڈل تو ضرور کھیلیں گے اور آیت کو گول ٹیم کا جو کمبنیشن ہے وہ بہت اچھا ہے اور ہم لوگ اچھا کریں گے ورلڈ کپ میں اور بابر کے والے سے بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہے آپ کافی کیپٹن گینڈر کھیلے بابر کے ساتھ بھی کھیلے تو آپ کو خود کس کے ساتھ کھیل کے سب سے اچھا لگا اور بابر کو ایز ایک کیپٹن آپ کیسے دیکھتے ہیں ورلڈ کپ میں دیکھیں بابر مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے تو ہارچیکس یہی کہتا ہے کہ وہ ورلڈ کلاس لیرہا اور اس نے وہ فروف کیا اور ہمارے پاکستان کو لیڈ کرے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کا کیا میڈیا کا پلان ہے یا آپ پولٹکس میں زیادہ اپنا ٹائم سپنڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ابھی کوچنگ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے کوئی آپ کی کیا پلاننگ ہے بہت پولٹکس میں آنے کا تو کوئی پلان نہیں ہے اور جہاں تک رہ گیا ہے میڈیا میں آنے کا دیکھیں ڈیفائل کرتا ہے کہ آپ کو کیا اپرچولیٹی میں ہلتی ہے میں ہمیشہ اس چیز پر بلیف کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اپرچولیٹی تو آپ کو اس کو ویل کرنی چاہیے چاہے وہ میڈیا کے اس میں کچھ ہو یا وہ پیسی بی کے رول میں کچھ ہو کوچنگ کے رول میں کچھ ہو تو عبیس دے ڈپین کرتا ہے کہ کیا آخر آتی ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہو اچھا بتائیں کہ از این آتھلیٹ جب بھی آپ اپنی سپورٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہوتے آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ اس طرحہ زندگی نہیں جییں گے جو آپ نے اتنے سالوں سے جس طرح you know you were going about your life تو ابھی کیونکہ آپ نے فریش فریش ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ہے تو ابھی آپ کی فیلنگ اور آپ کی دماغ میں کیا اس کے حوالے سے چل رہے ہیں کیا اس این آتھلیٹ کافی difficult ہو سکتا ہے یہ سٹیپ لینا نہیں میں نے نہیں خیال سے کہ کوئی بھی سٹیپ لینا مشکل ہوگا اور اس کی وجہ سے مجھے کافی عزت ملی ہے کہیں پر بھی جاؤں لوگوں کا پیاس لوگوں کی محبت مرے ساتھ ہے کرکٹ ضرور چھوٹ جاتی ہے لیکن نام وہی پہ رہتا ہے تو آبیسلی everybody knows وہاں بیاس کے وہاں بیاس نے کیا کیا پاکستان کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے اس کے نام کی وجہ سے عزت ملتی ہے تو وہ لوگ ہمیشہ یاد ہے اس لیے اس لیے اس لیے تراج سے کھم لوگوں نے وکاریوں نے ساتیم اکرم وکارا کو یاد لکھا ہے so everybody will remember my name as well of course وہاں بھائی سوائی I just wanted to ask جو چھوٹے بچے ہیں جن کو obviously پاکستان میں کرکٹ کا اتنا زیادہ craze ہے so obviously there's a lot of kids that look up to you so ان کے لیے کیا کیا inspirational message دینا چاہیں گے کیا آپ ان کو بتانا چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کی ترہ اگر وہ کرنا چاہے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہے انٹرناشنال سٹیج پے بے شکو وہ کرکٹ سے تعلق نہ رکھتے کسی چیز کسی بھی سپورٹ سے تعلق رکھتے ہوں تو آپ ان سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں it is very simple that you have to believe in your hard work whatever you do there should be a purpose behind it اور I believe کہ if آپ کی نیت اچھی ہے آپ کی سوچ اچھی ہے اور آپ کی آپ منت کرتے ہیں تو you can easily achieve whatever you want to in life بابی last آپ سے question یہ پوچھنا چاہیں گے آپ کا ماشاءاللہ جنی کی ہم نے بات کی بڑا ایک اپ اموشنی اٹیش بھی کیونکہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اتنی بڑی پاپولیشن میں سے چودہ پندرہ لڑکوں کا آنا اور پھر پاکستان کو سرف کرنا جنڈے کو سجانا تو ہم نے کل ریٹائرمنٹ کے اندر بھی اس کے گلمسز دیکھیں کہ آپ کافی اموشنل ہوگے تو اس مومنٹ کے اندر جب آپ سارا جنی کو ریکال کرتے ہیں تو کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے جیسے آپ نے کل پریس کونفرنس میں ہم نے سنا آپ نے اپنے فادر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے اس کے علاوہ کیا ریکال کرتے ہیں دیکھیں obviously my father was my my mentor obviously whatever I've learned میرا خیال ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ہے and he is the most important part of my life he was and he will always be تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ جو میرا وقت گزرا ان کی جو محبت ان کی جو مینت پی میرے اوپر جو بھی اپنا کام کریں اسی طرح بہترین کرتے رہیں اور پاکستان کا نام روشن کریں گے انہوں نے میسیج دیا گیا اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک تیڈیشن انہوں نے قائم کی حفیظ نے جب ریٹائرمنٹ لی تو تب بھی میں نے ان سے بات کی تھی یہ ایک بڑا اچھا سائن ہوتا ہے کہ کسی لیجنڈ نے پاکستان کو جب سرف کرتا ہے وہ اچھے جیسٹر کے ساتھ جائے ہمارے بہت سے ایسے لیجنڈ ہے کہ میں لسٹ لینا شروع کر رہا ہوں دو ڈیکڈ کے اندر تو میرا خیال ہے کہ بیس پچیس ایسے آپ کو پلیئر ملیں گے جنہوں نے ریٹائرمنٹ ہی نہیں کی اور وہ اسی کا ویڈ کرتے رہے کہ شاید ہمیں کو لاسٹ میچ ملے گا کوئی ایسی چیز ہوگی بٹ یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ پلیئر خود سمجھتا ہے کہ دوسرے لوگ آ کے پرفارمنس دے رہے ہیں اب ان کی جگہ ہے ینگسٹر کو چانس دینا چاہیے کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کہ پرابلی ہی فیلٹ کہ جب ٹونی ٹونی ٹری ورلڈ کپ کے سکارڈ کا جسے کا چانس نہیں تھا ان کا چانس تو انہوں نے سوچا کہ this is the right time for this decision اور اب جو پی سی بی سے ریٹائرمنٹ لے کے پاکستان کرکٹ ٹیم سے انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ لے کے یہ اس ٹائم فوکس کرسکتے ہیں اپنی فرانچائز کرکٹ پر فوکس کرسکتے ہیں اور اس میں آج کل کے دور میں بہت ساری اپرچنیٹیز ہیں جس میں اب اچھا پرفارم کر کے اجیسے انہوں نے اللی کرکٹ کے بات کی میرا خیالہ دوسری جو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ وومن کونٹریکٹ کے حوالے سے ہے پی سی بی نے ہمیشہ ابھی کچھ ہم دو سال سے دیکھ رہے ہیں کہ وومن کرکٹ کے حوالے سے کافی دویلمنٹ شروع کی اور بات کرنا شروع کی پی سیل کے بعد دیکھا وومن پی سیل بھی لانچ کی گئی لاسٹ یئر وہ بھی ایک بڑا اچھا اکدام تھا اور سب نے اپریشیٹ کیا ابھی پہلی دفعہ انہوں نے کونٹریکٹ ایشو کیا اور سیمٹی فور لڑکیوں کو دومیسٹی کونٹریکٹ دیا گیا یہ سیپرٹ ہے اون فورٹین گررز سے جو لڑکیاں آلریڈی نیشنل ٹیم کو سرب کرتی کیسے اس اکدام کو دیکھتے ہیں پی سی بی نے جس طرح آپ نے بات کی اور جیسے ان کو کونٹریکٹ ملے گا زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ لوگوں کے لیے ارنیگ اپرچنیٹیز ہوں گی زیادہ وومن پی سیل کے لیے اور وومن کا بھی جو ٹیلنٹ رکھتی ہیں وومن پی سیل کے لیے رجحان ہوگا اور اس کو زیادہ سیریس لیں گے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم ایز وومن پی سیل کے لیے اپنا روزگار چلا سکتے ہیں درکو ٹھیک آب میں ہے کس میں دیکھائے چاہے رمیز راجہ کے دور سے نجم سیٹھی کے دور یعنی کہ رمیز راجہ پہلے آئے انہوں نے وومنز کرکٹ کو بہت زیادہ بتایا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پھر نجم سیٹھی آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم وومن کا پی سیل بھی کرائیں گے کیا کیا نہیں ہوگا اور میں اعتقدر کہ یہ بہت ہی اچھا سائن ہے کیونکہ اب آپ جا کے دیکھ رہے ہیں زیادہ اوور دی لازت پیو یورز جو وومنز کرکٹ ہے وہ بھی میڈیا میں آ رہی ہے یعنی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ اوورنس ہو گئی ہے لوگ اس کو فالو بھی کہہ رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آئرلنڈ بھی آیا تھا پچھلے سال پاکستان ان کے اگنسٹ اوڈی آئی سیریز اور ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلنے کے لیے اب ساؤت آفرکہ بھی آ رہا ہے کراچی تو ان کے اگنس بھی ان کی بھی انٹرنیشنل ایورز تو ہو رہے تھے انٹرنیشنل تو ہو رہے تھے لیکن جب آپ کی کنٹری میں ایک چیز آتی ہے تو پھر زیادہ اوئرنس پھیلتی ہے اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پی سی بھی بہت اچھے انیشیٹیف دے رہا تھا یعنی کہ سکول سے بچوں پھلا رہا تھے اچھا بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آگے ہم کرتے ہیں Welcome back in sports zone ہم جیسے بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے ایک سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہوکی کے حوالے سے بھی ہمیں سننے کو ملی کہ پی ایم صاحب نے ہوکی فرڈیشن کو پھل حال موطل کر دیا اور ان کو آگے فرکنگ سے روک دیا گیا اور شفاف الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کی جاری ہے کل بھی ہم نے ہوکی لیجنڈز کو دعوت دی تھی اپنے شو میں جس میں شباز سینے خوجہ جنیس صاحب تھے اس حوالے سے انہوں نے بھی بات کی مسائل کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہماری کوشش تھی کہ پی ایش ایف کی طرف سے کوئی ان کے سیکٹری حیدر صاحب یا کوئی اور ایسے ان کے میمبر آگ سکے اس پر بات کر سکے بٹ نہیں ہو پائی بٹ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو ایڈوکیٹ ہیں لیگل اڈوائزر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ میرے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں میاں علیہ شفاق صاحب اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا علیہ صاحب یہ بتائیے گا دو چیزوں کے حوالے سے آپ کی رائل جانا چاہیں گے ایک سب سے پہلے تو یہ کہ جو لیٹر آپ پورے میڈیا نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ پی ایم ہاؤس سے یہ اس میں لیٹر ایشو کیا گیا اور کہا گیا کہ حاکی فڈریشن کو کام کرنے کے لیے روک دیا گیا ہے اور تیل فردر نوٹس الیکشن کروائے جائیں گے اور الیکشن کے بعد پھر یہ ورکنگ سٹارٹ ہوگی کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو سر دیکھیں اس پہ دو تین چیزیں جو ہیں وہ بڑی کلیر ہیں فرسٹ آف آل کہ کوئی ایسا پرٹیڈل لیٹر جو ہے وہ ابھی تک پاکیسن ہاکی فیڈریشن کے آفیس میں آفیشلی ریسیو نہیں ہوا سو ہم کوئی ایسی چیز جو ہے اس پہ اس کی ریلائیبیلیٹی کو کنفرم نہیں کر سکتے جب تک وہ ہمیں آفیشلی ریسیو نہ ہو جب کوئی ایسا لیٹر ہمیں ریسیو ہوگا جو کہ لیٹس رائیڈ سینٹر میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے تو اس پہ ایک ڈیٹیل حکمت ایملی بنائی جائے گی اور اس کو ریسپونڈ کیا جائے گا بٹ نیور درہ ایسی لیٹر کو آپ ریفر کر رہے ہیں وہ اس کی سبجیکٹ چاہے وہ پرائے منسٹر پاکستان کو آفیش ہے چاہے وہ پاکستان سپورٹ بوڈ ہے یا چاہے وہ منسٹری آف انٹر پروینشل کوڈیلیشن کوئی بھی منسٹری ہے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایک انڈیپنڈنٹ انسٹیوشن ہے ایک انڈیپنڈنٹ فیڈریشن ہے جس کے جو بھی افیرز ہیں اپنے اس میں دیرو انٹر فیرنس اس میں کوئی بھی پاکستان کا سرکاری دفتر چاہے وہ پرائے منسٹر کا آفیش ہے چاہے وہ منسٹری ہے یا چاہے وہ پاکستان سپورٹ بوڈ ہے وہ ان کے معاملات میں انڈیپنڈنٹ معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا and this is on the basis of the constitution of the پاکستان ہاکی فیڈریشن تو یہ تو اس کا سادہ جواب ہے لیکن بہرحال اور نہ ہی ہم کسی ایسی اور چونکہ یہ جو لیٹر وہ ایشو اگر جب ہمیں ریسیب ہوں گے تو اس کا افیشل لائے بلائے گا but اس وقت تک کسی ایسی لیٹر کو نہ علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان بیسس کی اوپر یہ لیٹر پھر انہوں نے دیا ان کے پاس بھی کوئی لیگل گراؤنڈ تو ہوں گی اور اس کے ساتھ کنیکٹیڈ چیز جو ہے وہ قائمہ کمیٹی بھی ہے اگر ہم نے دیکھا یہ بھی کہا کہ انکوائری کروائی جائے کہ کیسے ایک ایجنڈا بیس سے ایک بندے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور یہ تب بھی ڈی نوٹیفائی کرنے کی بات اسی ویک سے چال رہی تھی کہ ہاکی فرڈریشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا تو کچھ کچھ بیسس تو ان کے پاس بھی ہوں گی آپ نے جو دوسرا ایشو ریس کیا ہے خواجہ جنیس صاحب کا خواجہ جنیس صاحب پاکستان ہاکی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماضی میں ایک بڑا نام رہے اور بیچ سال تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے بہر رہنے کے بعد یہ جو اس کے منجمنٹ کے معاملات ہیں یا کوچ کی ذمہ داریاں بھی باتے رہے ہیں لیکن جو شرمنات حرکت اتنے بڑے سہار ہونے کے دعویدار کے باوجود جو انہوں نے کی ہے جس سے پاکستان نہ صرف یہ کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو بلکہ پاکستان کی انٹرنیشنل جو ریپوپیشن ہے ایز ای ہاکی اور ایز اینسٹیوشن اور ایز ای کنٹری جو ان کا سویر لاؤس اور دخشوہ ہے پاکستان کا ریپوپیشنل ڈیمیج اور پاکستان ان کی پاکستانی ٹیم بہت میجر قسم کے گروس بس کنڈکٹ کی بیسس پہ ورلڈ کپ کالیفائید نہیں کر پایا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بینٹس کو ریگولیٹ کر رہے تھے کہ یارہ پلیئر سی جگہ بارہ پلیئر جو ہے وہ میدان میں ان کی سپرویجن میں اتر گئے ہیں اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن لیکن اس کی تو علی صاحب اس کی تو ساری ذمہ داری کوچ ایک من نے لے لی تھی اس کا ویڈیو میسیج اگر آپ کہیں گے تو ہم نے کل بھی چلایا وہ کہہ رہے تھے ایفان پلیز آپ مجھے کنٹیسٹ نہ کریں آپ میرا موقف پلیز سن لیں اور دوسرا یہ آپ خواجہ جنید کے اپنا جو موقف ہیں یا تو مجھے ان کے سامنے بٹھا دی جی گا ہماری تو کوشش تھی کہ کل بھی یہ کری ہوتا ضرور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر کرتے آپ دوبارہ بلالیں بلکل بلکل ٹھیک ہے اس میں کرتے ہیں بلکل آپ ان کو دوبارہ بلائیں آپ ان کے سامنے مجھے بٹھا دیں اور ہم آپ کو پاکیسٹن ہاکی فیڈریشن دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ سائنٹ کی قائمہ کمیٹی جو ہے اس کے پاس کوئی لیگل یا لوفل آثورٹی ہے جو نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرے یا انٹریفیر کرے کوئی ایسا فیصلہ جو پاکیسٹن ہاکی فیڈریشن کی انڈیپنڈنٹ باڈی نے اس کے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے دسپلن کو منٹین کرتے ہوئے اور پاکیسٹن ہاکی کی ویل فیر کے لیے اگر کوئی سٹپلی ہے تو قائمہ کمیٹی کے پاس قطعی طور پر کوئی قانونی اختیار نہیں ہے اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی پاور یا آثورٹی یا ایسے جو ہے وہ مداخلت کرنے کے لیے کوئی حیثیت قانونی طور پر کے ہمارے معاملات میں مداخلت کریں تو یہ جو لائف ٹائن بین ہے یہ قطعی طور پر بھی جو ہے یہ ہٹ نہیں سکتا ختم نہیں ہو سکتا یہ حتمی بین ہے اس میں ہم قطعی طور پر بھی جو ہے وہ پابند نہیں ہے کسی سینٹ قائمہ کمیٹی کے کوئی بھی فیصلے ماننے کو اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے وہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ فیلحال ہمیں کوئی ایسے لیٹر موصول نہیں ہوا افیشل سطح پر دوسری بات یہ میں نے آپ کو مضاحت کر دی ہے کہ پرائی منسٹر آفیس نمبر وان پاکستان سپورٹس نمبر ٹو اور منسٹری آف انٹر پروینچل کوڈینیشن نمبر ٹری یہ تینوں بھی جو ہیں وہ ہمارے معاملات میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے کوئی ایسا اختیار قانونی طور پر یا آئینی طور پر نہ رکھے ہیں کہ ہمارا اپنا جو انڈیپنڈنٹ کانسٹیوشن ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کا جس میں واضح طور پر جو ہے وہ اس کی ازادانہ سرگرمیاں اور اس کے ازادانہ فیل جو ہیں اس میں کسی تھرڈ پارٹی کی مداخلت جو ہے وہ کانسٹیوشن کے مطابق الاؤڈ نہیں ہے اچھا بلکل لازلی آپ سے جانا چاہوں گا علی صاحب لازلی بلکل آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا اگر آپ یہ گورنمنٹ سٹائنڈ لے دیتی ہے اور جیسے آپ کا لیٹر مصول ہو جاتا ہے فور اسٹرس آگے آگے بڑھتے ہیں تو اس میں وے فورڈ کیا ہے کیا آپ اس کو کوٹ میں چیلنج کریں گے یا پھر وہ لے کے جائیں گے کوٹ میں آپ کو کیا اس میں لگتا آپ کو دیکھیں کتائی طور پر بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے زبردستی کے فیصلے ہر ازادانہ جو ہیں وہ سرگرمیوں میں یا ازادانہ فیل میں مداخلت کی صورت میں وہ اس کو انٹریفر کرنے کی کوشش کریں لازمی طور پر حکمت عملی بنائیں گے اور اس کو اگر جو جب آفیشلی ریسیب ہوگا حکمت عملی بنا کے اس کی وائریز کو ہم پلوزلی جو ہے وہ مونیٹر اور سپروائز ایک اچھے طریقے سے کرنے کے بعد ازادانہ لازمی طور پر جو ہے چلیں بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور ہم تو دعا کرتے ہیں اس خواہش کے ہماری ہاکی جو ہے وہ دوبارہ فلرش کرے اور یہ تمام جتنے بھی مسائل ہیں اسی ایک جگہ پہ آکے تمام لوگ جس تمام سٹیک ہورڈر ہیں یہ بیٹھے اور اس کو سورٹ اوٹ کرے جی آپ دونوں کا جی بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس ویک دوبارہ ملاقات ہوگی آپ نے بہت سے خیال رکھے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات